دوستو بولی وڈ کی خوبصورت عبینیتری ایلیانا ڈی کروز نے اپنے پتی کے ساتھ بریک اپ کا اصلی کارن روتے ہوئے دو سال بعد بتایا جان کر آپ کے بھی ایک دم ہوش اٹھ جائیں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو بھی ایلیانا ڈی کروز اچھی لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تازہ خبروں کی جانکری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا بولی وڈ انڈسٹری میں ویسے تو بہت ساری عبینیتری ہیں روزانہ ہی اپنا ڈیبیو کرتی ہیں لیکن بہت کم عبینیتری ہیں جنہیں یہاں لگاتار کام مل پاتا ہے کیونکہ ایک عبینیتری کے لیے اس انڈسٹری ہیں بینا کسی گارڈ فادر کے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور لوگ ہمیشہ ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسی عبینیتری ہیں بھی ہیں جو کہ خود کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی پھر بھلے ہی انہیں کم کام کیوں نہ ملے اور ایسی ہی عبینیتری رہی ہیں ایلیانا ڈی کروز جو کہ بولی وڈ کی بہت کم فلموں میں نظر آئی ہیں لیکن اپنے کام کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں پچھلے دنوں ایلیانا ڈی کروز اپنے پتی کے ساتھ ہوئی بریک اپ کے بعد سب سے زیادہ چرچاؤں میں رہی ہیں جس نے کہ سبھی کو اقدم سے حیران کر دیا جی ہاں دوستو آپ کو بتا رہی کہ ایلیانا نے چھپکر آسٹریلین مشہور فوٹوگرافر اینڈریو نیبون سے شادی کر لی تھی اس کے بن کسی کو بھی نہیں لگنے دی تھی سوشل میڈیا پر اینڈریو کے ساتھ ایلیانا کی تصویریں عام ہی دیکھنے کو ملتی رہی ہیں اور کافی سمجھ تک اپنے کام سے دور رہ کر ایلیانا اینڈریو کے ساتھ ہی اپنا وقت گزارنا پسند کر رہی تھی لیکن پھر ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے ایک دم سے اینڈریو کے ساتھ بریک اپ کر لیا جس کے بعد ان کے فینز بھی حیران ہو گئی حال ہی میں ایک انٹریو کے دوران ایلیانا نے بتایا کہ وہ دوبارہ سنگل ہو چکی ہیں اس کا مطلب کہ ان کے پتی اینڈریو سے وہ الگ ہو چکی ہیں ایلیانا نے بتایا کہ اس ریلیشنشپ سے وہ منٹلی بہت زیادہ پریشر محسوس کرنے لگی تھی جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا ایلیانا نے بتایا کہ انہیں خود اینڈریو کا ساتھ کافی اچھا لگتا تھا اور وہ شروعات میں انہیں کافی سپورٹ بھی کرتے تھے اس کی وجہ سے دونوں نے وہ رشتہ اپنایا تھا لیکن وہیں پچھلے کچھ سمجھ سے انٹریو ایلیانا کے ساتھ ورطاو صحیح نہیں کر رہا تھا اور اس کے قرآن بہت سوچ سمجھ کر ایلیانا نے ان سے الگ ہونے کا فیصلہ لیا کیونکہ انہیں خود کو سنبھالنا ضروری سمجھا نہ کہ اس رشتے کو حالانکہ سب سے بڑی حیرانی تب ہوئی جب ایلیانا نے انٹریو میں کہا کہ انٹریو صرف ان کے بائی فرنڈ تھے نہ کہ ہسپین جس کے بعد انٹریو لینے والے بھی حیران ہو گئی ایلیانا کا کہنا تھا کہ وہ انٹریو کے ساتھ لیو ان رلیشنشپ میں رہ رہی تھی اور جلت ہی وہ دونوں شادی بھی کرنے والے تھے رہی ایلیانا کے ایک دوست نے بتایا کہ ایلیانا جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ انٹریو کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی بھی کر چکی ہوں تو دوستو آپ کو ایسے میں کیا لگتا ہے کہ اپنی بائی ورنڈ اینڈریو سے ایلیانا نے اپنا رشتہ کیوں توڑ لیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں